اسلام علیکم تمام انٹریوز کے تمام تر حصوں کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ لوگ جا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں انٹریوز کے اس حصے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ عقاف میں انہوں نے نوکری کیسے حاصل کی اور کب وہاں سے انہوں نے چھوڑا چھوڑنے کی وجہ کیا بنی یہ کب کا واقعہ ہے توڑا سا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد صاحب قبلہ جو ہے نا انیس سو بانوے میں عقاف جوائنٹ کیا کیونکہ شروع سے ہی طبیعت تو ایسی تھی استادوں کی کہ ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن قبلہ مفتی آزم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وقعہ میں لگ جائیں جو ہے نا تو انیس سو بانوے سے آپ نے جوائنٹ کیا اور اس کا انٹریویو بھی جو ہے نا صاحب کا خطیب دربار داتا حضور علامہ مقصود امہ چشتی صاحب انہوں نے انٹریو لیا تھا تو یہ خود زبانی استاد صاحب بتاتے تھے کہ جب میرا انٹریو ہوا تو اس نے میرے سے انٹریو پیشا تو عربی گرامر میں تو آپ ماہر تھے پڑھاتے تھے اس قیم بھی جو ہے نا آپ مدرس تھے جب پڑھاتے تھے تو کہتے ہیں وہ میرے سے پوچھنے لگا کہ یہ جو روٹی ہے نا اس کی گردان سناو تو کہتے ہیں میں نے جب شروع کیا ابھی تین چار لفظ پڑھے تو وہ مولانا کہتے ہیں بس 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 تو وہ حیران ہو گیا جو ہے تو کہتے ہیں یہ تو میں اپنے شاگردوں کو پڑھا پڑھا کے تھگیا ہوں یہ ہے وہ پوچھنے تو انیس سو بانے میں پہلے جو ہے نا ان کے جو پوسٹنگ ہوئی وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے استادوں کا وہ بہت لمبا ہے میں مقتصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں استادوں کی جو پوسٹنگ ہوئی وہ کامہ والی سرکار مشہور ادربار گجرات وہاں پہ جو ہے اور استاد صاحب وہاں پہ گئے بھی ایک رات گزر گئے بھی تو جب واپس آئے تو آکے مفتی صاحب علی رحمہ کو کہنے لگے انہیں پیرو استاد اکرامی کو مفتی عبدالقیم وزاروی رحمت اللہ علیہ کہ جناب میں جوائن کر کے آیا لیکن ادھر تو کوئی حال ہی نہیں تھا جو ہے نا وہ کیسے وقت گزرا میرا ایک رات گزاری کیسے تو ایسے ہیں وہ عجیب واقعہ ہے ایک جو ہے نا تو آپ کہنے لگے کہ جو ہے نا آپ نے اسی ٹیم جو ہے نا جو خطیب تھے صوبائی خطیب تھے مفتی صاحب علی رحمہ نے بیٹھے بیٹھے ان کو فون کر دیا مولانا آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ علیہ خاتم حضر رضوی کے جتنے شاغر دیں وہ ادھر لگے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے پڑھایا ہے اور آپ نے مولانا کی پوسٹنگ ادھر کر دی ہے فیل فور ادھر پوسٹنگ کرو لاہور میں کہیں بھی کرو فیل فور جو ہے نا وہ بھی ہل گیا ایک بار کیونکہ مفتی عظم پاکستان کا ایک نام تھا جو ہے ان کے شخصیات پہ جب آپ الہدہ بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا شخصیت تھی تو وہ پھر انہوں نے تبادلہ کر کے نشاعب المعالی الکرمانی جو ہے لاہور ہوتل وہاں آگئے استاد صاحب ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ بھی استاد صاحب نے خود ہی بیٹی بتاتے تھے جب وہ آئے تو وہاں پہ کیا حال تھا جو دربار کے ساتھ عقاف کی جو مساجد ہوتی ہیں ان کا کیا حال تھا ادھر وہ خود فرماتے تھے کہ یہاں پہ ایسا ماحول ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ مسجد کے اندر جو انہیں نشائی ہوتے تھے جو ہے ادھر کوئی حال نہیں ہوتا تھا جو ہے ایسا بھی وقت استادوں نے گزارا کہتا ہے میں جب آتا تھا جو ہے دوپیر کو مدرسے سے چل کے جو ہے ادھر جاتا تھا ادھر کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو پھر استادوں نے ادھر کام کیا اور اللہ پاک آج آج دربار پہ جائیں اور وہ مسجد دیکھیں تو کتنی خوبصورت ہے وہ خود استادوں نے سارا کچھ کروایا جو ہے اپنے ذاتی دوست عباب کو کہہ کے جو نے کام کروایا تو اس کے بعد پھر دوہزار دو میں استادوں کا تبادلہ ہو گیا دربار پین مکی علیہ رحمہ اس کے دوران کئی جھرپیں بھی ہوئی عقاف ملازموں کے ساتھ اور آج تک آپ کو مزہ کی بات بتاؤں کہ دوہزار چودہ تک استاد صاحب عقاف میں رہے تو آج تک یہ کوئی نہیں سمجھے گا کہ ایک دن بھی استاد اپنے ہاتھ سے عقاف کے دفتر سے جا کے تنخاہ نہیں لے کے آئے اچھا تنخاہ نہیں لی خود جا کرنے لی جانا تو دور کی بات ہے کبھی تنخاہ لینے خود نہیں گئے وہ خود ہی ملازم آتے تھے ادھر دفتر ہوتا تھا پیر مکی جو ہم نے خود دیکھا تو وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے اتنی خودداری یہ استادوں کے کتنا عرصہ انہوں نے محکمہ عقاف کے ساتھ یہ انیس سو بانوے سے لے کر دوہزار چودن تک آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ بنتا ہے جو انہوں نے اچھا سارے عرصے میں اٹھارا بائیس سال تک اور سب سے بڑی بات ہے استادوں کے شاگرد ہیں ان کے دوران صرف وجہ کیا تھی لاہور ہوتر رہے شعب المالی دربار پر جہاں پیر مکی دربار پر تو ان کا گریٹ جو باروائی تھا اچھا میں نے امام خطیب تھے جو انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہوں نے شاگرد اب بھی دیکھ لیں یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے شاید آپ کو انٹریو میں جاتے ہیں کہ یہ دربار کا جو خطیب ہے مفتی رمضان سے یہ ان کا شاگرد ہے داتہ دربار کا داتہ دربار کا جو خطیب ہے وہ ان کے شاگرد تھے صحیح تھے اور یہ دربار پیر مکی علیہ رہما میں استاد جب جمعہ پر آتی تھے تو یہ تب بھی خطیب تھا جنہ دربار اور ادھر لاہور میں کیا پورے پنجاب میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے تو اکثر استادوں کی شاگرد ہی ملیں گے جو اب صوبائی خطیب بھی بن گئے وہ سترہ گریٹ میں بھی ہیں لیکن استاد آخری دم تک جیسے جس گریٹ میں آپ نے عوضہ لیا جو ملا شروع سے انیس سو بانوے سے آخری دم تک اسی میں کیوں کہ وہ حق بات کہتے تھے ہمیشہ اور وہ مجبور ہو جاتے ترقیہ نہیں ہو رہی تھی نہیں ترقیہ نہیں ہو رہی تھی ایک دوزار چودہ میں کیسے ان کو چھوڑنا پڑا وہ بھی ایک عجیب بات ہے آئی لوگ کافی کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے نکال دیا ایسی کوئی بات نہیں تھی استادوں نے ادھر تقریر جو کرتے تھے آج بھی جو گفتگو ہوتی تھی وہی گفتگو ادھر کرتے تھے جو عام کرتے تھے حق بات ان کا کہنا کا معمول تھا تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ غادی صاحب کا ذکر نہ کریں اچھا یہ وجہ بنی تو یہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے اور قائد اہل سنت اللہ ماشام و نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بتاتے تھے یہ مصطفی آباد یہ رحمین کا اصل نام جو رکھا ہوا ہے بزرکانو وہ مصطفی آباد کہتے ہیں رحمین کا ادھر جو ہے نا ملاد مصطفی آباد کانفرنس ہوئی تو تیس لاکھ بندہ تھا اس نے مصطفی آباد سے کہتے تھے ہم دینے سے آئے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ادھر نورانی صاحب نے یہ بات کہی تھی ادھر ہمارے چار بندے شہید ہو گئے تھے جنہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا تو اس وجہ سے شہید کر دیا کیا تھا دوسرے مسئلک والوں نے تو ادھر نورانی صاحب نے وہ کانفرنس کر آئے بڑے بڑے مدرگان دین اس میں شریک تھے اس ٹیم جو ہے تو نورانی صاحب ادھر اعلان کیا تھا زیاء الحق کے دور میں اگر کہ یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت نے مانا تو ہم سرے دار بھی کریں گے کہ فاسقہ پھندہ چم کر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صحیح تو استادوں کا بھی آخری دم تک یہ معمول رہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عقاف کی مجبوری ہے جہاں کوئی ہے نا یہ جرم تو ہم جو ہے سرے بازار کریں گے اگر یا رسول اللہ کہنا یہ جرم ہے یا غازی کی حمایت کرنا یہ جرم ہے تو ہم ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سردار کریں گے تو انہوں نے پھر یہ آفر کی کہ آپ جمعہ نہ پڑھائیں ادھر خطبہ نہ دیں آپ تدریس کریں جو جامعہ حجوریہ ہے جو داتا حضور کے بیٹس میں مدرسہ ہے ادھر تو استاذوں نے کہا نہیں اب بات ختم ہے تو بڑے مزے کی بات جو آج تک جو یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا معاشرے میں کہ اگر جو بندہ کوئی ریزین خود بھی کرتا ہے تب بھی اس کو وہ بونس وغیرہ ملتا ہے جو انپنشن وغیرہ ملتی ہے تو استاذوں نے ایک پائی تک نہیں لی اگرچہ کوئی ثابت کر دے تو ہمیں بتائے بلکہ وہ صوبہ خطیب کا میں نام اچھا وہ ریزین کرتے گئے تھے لکھ کے گئے تھے استفاہ دے کے گئے تھے ہاں استفاہ دے دیا نکالا نہیں گیا تھا استفاہ دے دیا اور انہوں نے کچھ لیا بھی نہیں یہ ہے کہ ایک پائی بھی لیو تو وہ کوئی ثابت کرے آپ کے کہنا ہے کہ ان کی وجہ یہی بنی ممتاز قادری بلکہ حضور کی ناموس کی بات اسی پر استفاہ دے دی بہت اچھی انفرمیشن ہمیں مل گی بہت سارے سوالات تھے محکمہ اقاف کے متعلق کے وہ وہاں پر کتنا عرصہ رہے کیسے انہوں نے جوائننگ کی کیسے وقت گزارا کیوں چھوڑنا پڑا یا نکالا گیا نکالنے یا چھوڑنے کی وجہ کیا بنے گی ان کا گریڈ کیا تھا اور آخری دن تک ان کا گریڈ کیا رہا وہ سب سوالات کے جوابات آپ کو مل چکی ہے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اضحاء ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد